غزل کی ملکہ کہیں اور عظیم گلوکارا جن کی دلکش آواز کا جادو آج بھی سامعین کے دلوں میں ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں ملکہ غزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب ملکہ غزل کے نام سنتے ہی تو آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں بیگم اختر کی بیگم اختر کی پیدائش 7 اکتوبر 1914 کو فیضاباد کے ایک متوسط گھرانے میں ہوئی تھی ان کا حقیقی نام اختری بھائی تھا ان کے والد ازغر حسین ایک نوجوان وقیل تھے بطور اداکارہ بیگم اختر نے ایک دن کا بادشاہ سے سینیما میں اپنے کریئر کا آواز کیا لیکن اس فلم کی ناکامی کی وجہ سے اداکارہ کے طور پر وہ کچھ خاص شناخ نہیں بنا پائی 1933 میں ایسٹ انڈیا کے بینر تلے بنے فلم کی کامیابی کے بعد بیگم اختر بطور اداکارہ اپنی کچھ شناخ بنانے میں کامیاب رہی تھی اس دوران بیگم اختر نے امینہ ممتاز بیگم جوانی کا نشاہ نصیب کا چک کر جیسے فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے کچھ وقت کے بعد وہ لکھنو چلی گئی جہاں ان کی ملاقات مشہور پروڈیوسر اور فرم ساز محبوب خان سے ہوئی جو بیگم اختر کے فن سے کافی متاثر ہوئے اور انہیں ممبئی آنے کی دعوت دی سال انیس سو پینٹالیس میں جب بیگم اختر کا فن اروج پر تھا تب انہوں نے لکھنو کے ایک مشہور بیریسٹر اشتیاق احمد عباسی سے شادی کر لی دونوں کی شادی کا قصہ بھی کافی دلچسپ ہے ایک پروگرام کے دوران بیگم اختر اور اشتیاق محمد کی ملاقات ہوئی بیگم اختر نے کہا میں شورت اور پیسے کو اچھی چیز نہیں مانتی عورت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ کسی کی اچھی بیوی بنے یہ سن کر عباسی صاحب نے کہا کہ کیا آپ شادی کے لیے اپنا کریئر چھوڑ دیں گی اس پر انہوں نے جواب دیا ہاں اگر آپ مجھ سے شادی کرتے ہیں تو میں گانا بجانا تو کیا اپنی جان تک دے دوں گی شادی کے بعد انہوں نے گانا بجانا تو دور گنگنانا تک چھوڑ دیا تھا سال انیس سو انتالیس میں انہوں نے ایک بار پھر لکھنو ریڈیو سٹیشن سے غزلے گانے کے پروگرام دینے شروع کیے بیگم اختر کی شہرت کو دیکھتے ہوئے انہیں دوبارہ بطور ادکارہ کام کرنے کے لیے فلموں سے آفر آنے لگے اپنی شروعاتی دور میں بیگم اختر نے بہزاد لکھنوی مومن خان مومن اور اختر کی غزلوں کو خاص طور پر گایا انہوں نے غالب کی بھی نو غزلے گائیں اس کے علاوہ زوک میر فیض شکیل شمیم جیپوری فاخر یایا اور کہفی آزمی کی تخلیقات کو بھی اپنی جادوی آواز سے لبریز کیا جلد ہی ان کی غزلگائی کی اپنے اروج کو پہنچ گئی اور روز بر روز ان کے آواز میں نکھار آتا گیا انیس سو بہتر میں موسیقی کے میدان میں ان کی قابل ذکر شراکت کے پیش نظر سنگیت نارٹا کا قیدمی آوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ وہ پدمشری اور پدمو بھوشن آوارڈ سے بھی نوازی گئیں بیگم اختر نے آخری پروگرام تیس اکتوبر انیس سو چوہتر کو احمدباد میں پیش کیا تھا اس پروگرام میں انہوں نے ابھی ایک ہی غزلگائی تھی کہ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اب پروگرام درمیان ہی میں ملتوی کرنا پڑا تھا بیگم اختر کو اسپتال میں داخل کیا گیا مگر ان کی حالت میں کوئی افاقہ نہ ہوا مسلسل زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد بیگم اختر نے احمدباد کے اسی اسپتال میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا